ہیلو اسلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں امید کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور اپنے روز مرلہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے آج ہم جو رسپی بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے سمال پیزا جو چھوٹے پیزا بنائیں گے ہم ویسے تو ہم لاج پیزا بناتے ہیں آج ہم چھوٹے پیزا پیسز بنائیں گے اب ہم اپنی رسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک لیے باول اور اس میں میں یہ ایک کپ جو ہے یہ میں دے کر ڈال رہی ہوں یہ جو بڑا سائز کا کپ ہوتا ہے میں اس کو میں نے ایک کپ ڈالا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں ذرا دہرہ بنا رہی ہوں اور اس کے اندر جو ہے میں سب چیزیں ڈال کے مکس کر لوں گی یہ دو چمچ میں اس میں ڈا رہی ہوں کوکن آئل یہ میں نے اس میں دو چمچ آئل کے ڈال دیئے ہیں اور یہ ون چمچ میں اس میں ہاف چمچ ڈا رہی ہوں نمک اور یہ ہافی چمچ میں اس میں ڈا رہی ہوں چننی یعنی کے شگر ڈا رہی ہوں اور ایک بڑا چمچ جو ہے وہ میں اس میں ایٹس ایکٹیف ایٹس کا ڈال دی ہے یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر جو ہے نیم کرم پانی ڈا رہی ہوں اور اس کو سب کو اندر زرہ مکس کر لوں گی اور پھر ہم جو ہے سب میہ دے کو اس میں مکس کر کے اور اس کو اچھی طرح سے ڈو کو ہم نے بنانا ہے یہ زرہ میں سے اب ہاتھ سے ڈو کو بناوں گی تھوڑا سا اور پانی آئٹ کر کے تو اس ڈو کو ہم اچھی طرح سے گھون لیں گے اور اسے ہم پھر ریشٹ پہ بھی چھوڑ دینا ہے یہ میں نے شیڈ پہ نکال کے اچھی طرح سے ڈو کو مسل کے گھون لیا ہے اب یہ ہماری جو ہے ڈو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ اسی باؤل میں میں دوبارہ تھوڑا سے گریز کر لیتی ہوں آئی لگا کے اب اس ڈو کو ہم اس میں ڈال کے ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسے رکھ دینا ہے کہ یہ ڈو ہماری جو ہے تیار ہو جائے یہ اس کو بھر بھی تھوڑا سا میں نے آئی لگا دیا ہے اب اس کو ہم جو ہے کور کر کے ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ ہماری جو ہے ڈو ہے وہ تیار ہو جائے اس کے پر ہم نے ابھی کور کر دیا اور اس کو رکھ دینا ہے یہ میں نے جو ہے چکن لے لیا ہے ایک باؤل جو ہے میں نے چکن کر لیا ہے اس میں یہ میں نے ڈال دیا ہے بان چمچ جو ہے تکا مسالہ ڈال دیا ہے ہاں چمچ میں نے اس میں یہ نمک ڈال دیا ہے اور یہ بھناوہ کٹاوہ زیرہ میں نے ایک چمچ ڈال لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں چیلی فلیکس جو ہے ایک چمچ ڈالوں گی یہ چیلی فلیکس میں نے ڈال دیا ہے اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دو سے تین چمچ میں نے جو بڑے ہیں وہ دائی بھی آئٹ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے باؤل کو صاف کر لینا اور ان سب چیزوں کو میں نے اب مکس کر دینا ہے دو ہم نے تیار کر کے رہ لیا ہے اتنا ہم جو ہے یہ مسالہ جو ہے یہ بنا لیں گے اس کو بھی ہم ذرا سا مکس کر کے دس میٹ کے لیے جو ہے چھوڑ دیں گے پھر اس کو ہم پان میں ڈال کے اور اسے ہم مسالے کو جو ہے وہ تیار کر لیں گے یہ ہم کو جو پان کو ہم نے جو ہے فلیم پہ چڑھا لیا ہے یہ کیس میں نے آن کر لیا ہے اب اس کی بیٹ میں میں نے یہ دو چمچ آئل کے ڈالے اب یہ جو ہم نے چکن کا یہ جو ہم نے مسالہ سا میٹ کر کے رکھا ہوا تھا سب یہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے یہ بھی خوٹی چکن پانی چھوڑنے لگ جائے گا اب تھوڑی سی دیرہ مسکی اوپر جو ہے کور کار دیں گے اور یہ اچھی طرح سے یہ جو ہے یہ چکن جو ہمارا گلج ہے چکن نے ہمارے پانی چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ ہم اس میں دائیں بھی ڈال ہوا تھا یہ اس کو اب ہم بڑھان کے رکھ دیتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں لاب دیتی ہوں پھر کہ یہ پانی جو ہے ڈرائر ہو جائے یہ پانی جو اب اس کا جو ہے خوشک ہو گیا ابھی ہم نے اچھی طرح سے اس مسالے کو بھون لیا ہے چکن کو یہ گلی بھی گیا ہے اب اسے ہم اتار دیتے ہیں ابھی ہم ڈکھن اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں بلکل جو ہے ہماری بلکل تیار ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا میں اوپر سے پانچ کار دیتی ہوں اور اس کو ہم نکالتے ہیں اب یہ میں نے میدہ کے لے لیا اس کا میں نے ایسے رول سا بنا لیا دیکھتی ہوں میں کتنے پیڑے بنتے ہیں اس کے اس کو میں اب یہ چھوڑی سے کٹنگ کر لیتی ہوں یہ میرے تین چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بن جائیں گے ایک مجھے اور چاہیے ہوگا تو وہ میں اور بھی لے لوں گی ابھی یہ میں تین چھوٹے چھوٹے ایسے ہم نے پیڑے سے بنا لینے ہیں یہ تین کو ایسے جو ہے میں نے سیٹ کر لیا اور ایک اور جو میں نے لے لیا اس کا میں نے یہ چار بنا لیا جانا کہ ہمارا جو ٹرے اس میں چار آئیں گے یہ میں نے لے لیا پیزا ٹرے ہے تو اس میں میں نے یہ تھوڑا سے گریز کر دوں گی اس میں ہمارے جو ہیں چار چھوٹے چھوٹے یہ سمال پیزے بن جائیں گے اس میں سارا یہ میں نے جو ہے آئل گریز کر لیا ہے یہ جو چاروں پیڑے ہیں میں اس میں رخلوں کی چھوٹے چھوٹے بنائے تھے یہ بس گیپ میں آپ نے رکھ لیا انہیں چاروں کو یہ میں نے پاول میں جو ہے میدہ ہے لال ہے اور ایک یہ میں نے گلاس لیا ہے اس کا جو پچھلی سیڈ ہے وہ میں اسے میدے میں کر کے اور اس کے اندر ایسے کول سا دائرہ بنا دوں گی ان پیڑوں کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے وہ جو چکن کا مسائلہ ہے وہ ہم نے فیل کرنا ہے یہ چاروں جو ہے میں نے اس میں کول کول گیپ بنا لیا ہے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی جو ہے انگلی کی مدد سے بھی ایسے اس کے جو ہے درمیان میں بنا سکتے ہیں گڑا سا بنا کے اور اس کے اندر جو ہم جو ہے مسائلہ فیل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ذرا سا یہ میں تھوڑا سا کانٹے والے چمچ سے اس کے اندر پانچ کار دوں گی کہ یہ جب کھولے گا تو اندر تاک اس کے جائے گی اب یہ جو ہمارا مسائلہ چکن کا ہوتیار ہوا ہے یہ سارا میں اس کے اندر جو ہے ایسے فیل کر دوں گی یہ ہمارا پیزا پیسس بھی بانچ سکتے ہیں یہ ایسے بھی اگر بڑا پیزا مناوت اس سے کٹنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ میں نے چھوٹے سائز میں بڑا پیزیں بنا لی ہیں سارا جو مسائلہ میں اس کے اندر یہ سارا فیل کر دیا ہے یہ میں نے جو ہے انڈے کی ایک زردی نکالی تھی سفیدی علا کر لیا اور یہ زردی کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ پھینٹ لیا ہے اب میں اس کو جو ہے برج سے یہ سارے جو سیڈوں پر اس کو میں در کوٹ کر دوں گی یہ سارے کو میں اس سے زردی سے جو ہے سارے یہ کوٹ کر دوں گی سیڈوں سے یہ جو ہے سب میں اس طرح اس کو لگا دوں گی یہ میں نے اس کے اوپر بلکل باریک کر کے چیز جو ہے کرش کر لی تھی وہ میں اس کے اوپر میزریلہ چیز جو ہے ساری لگا دیا ہے یہ میں نے درمیان میں ساری لگا دیا ہے کہ یہ خودی میٹوں کے سیڈوں پر چلے جائے گی یہ میں اس کے اوپر جو ہے ایک ایک زیتون لگا دیا ہے یہ ہماری جو ہے بلکل ٹیڈی ہو گیا اب اس کو ہم یہ کڑائی کے جو ہے میں نے دس مٹ پہلے چولے پر چڑھا دیا تھا اب یہ ہماری کڑائی جو ہے گرم ہو گیا اس کی بیچ میں میں نے یہ سٹینڈ رکھ دیا تھا اب یہ جو ہے پیزا لیٹر ہے یہ اس کی بیچ میں اس طرح ہم نے رکھ دینی ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے اسے کور کر دینا ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس مٹ میں یہ ہمارے جو ہے پیزا بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں بھی ڈھکھن اٹھا کے آپ کو بتاتی ہوں یہ ابھی ہمارے تین سے چار میٹ ہو ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ پیزا پھولنے شروع ہو گیا اب یہ دوبارہ کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ڈھکھن اٹھا کے دوبارہ بتاتی ہوں یہ ہم نے نہ زیادہ دیمی آج رکھی ہے نہ تیز رکھی ہے بس ہم نے اس کو درمیانی آج میں پکانا ہے اگر وہ سلو آج کریں گے تو یہ ہمارے پیزے جو ہے وہ سوکنے لگ جائیں گے جیسے ہم نے درمیانی آج میں پکانا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارے یہ ساتھ سے آٹھ میٹ ہو گئے ہیں یہ جو ہے اس کو ہم بس یہ ریڈی ہے اب تھوڑا سا دیر دو ایک میٹ سے ہم اور چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں بس ہمارے جو پیزے ہیں بلکل بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل نیچے سے بھی اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ پک گئے ہیں اب بس ہم نے اس کا جو گہن سیاف کر دی ہے اور آپ اس کو ہم جو ہے دیش کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پک کے تیار ہو گئے ہیں اچھی طرح سے پیک سیٹ سے بھی یہ دیکھیں یہ پک گئے ہیں اب ہم ان کو دیش میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بیزہ تیار ہو گئے ہیں تو میں نے اس کی سائیڈوں پر یہ کیچپ کا دہرہ سا کر دیا ہے خوبصورتی کے لیے مچھے لگ رہے ہیں اور یہ اس کو آپ کٹنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں دیکھیں اس طرح آپ کٹ کر کے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ چھوٹے ہمارے جو ہیں میڈیم سائز پیزہ تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بلکل پیزے کی طرح ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہماری جو ہے ریسپی بلکل اب تیار ہو گئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہلے ٹم کٹ بٹن بھی دبا دیجئے کہ آنے والی ہماری ایسی نئی ریسپی آپ کو فری دیکھنے میں ملے پھر ملیں گے ایسی کسی نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی